یہ مٹھائی بہت ہی کم چیزوں سے بن کے ریڈی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس گھر میں ضرور موجود ہوں گی تو ویڈیو کو ضرور فل واج کریں تاکہ آپ بھی بہت اچھی سی اور زبردستی کم خرچ میں یہ مٹھائی بنا سکیں ان سردیوں میں آج کی ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں و مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کا ویزٹ بھی ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و معنی رکھیں اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا آج کی ریسپی بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تو وہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک خوشک بول لیں گے اس میں شامل کریں گے بیسن بیسن کی ایک کٹوری میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے نہ ہی اس کو نرم ہاتھ سے بھرنا ہے بیسن کو اپنے ایک کٹوری میں اور نہ ہی بہت زیادہ ٹائٹ کر کے بھرنا ہے نارمل سا بھریں گے اور ایک ایک کٹوری اس میں چلی جائے گی یہاں پہ گھی کی تو جی دیکھیں اس کو مکس کریں گے اچھے سے جمع ہوا گھی اور میلٹڈ گھی اگر آپ کے پاس جمع ہوا گھی ہے دیسی گھی لینا اس ریسپی کو بنانے کیلئے آپ لوگوں نے ڈالڈا گھی میں بند تو جائے گی لیکن ٹیس جو ہے وہ دیسی گھی سے ہی اس کا اچھا آئے گا تو پہلے آپ نے بیسن کے ساتھ اس کی میجرمنٹ جو ہے تھوڑی سی جو ہے گھی کی وہ کم رکھنی ہے بہت زیادہ کم نہیں کرنا آپ نے برتن کو تھوڑا سا بس کم کر لینا یعنی اگر فل بھری ہوئی کٹوری بیسن کی ہے تو گھی کی کٹوری جو ہے وہ آپ نے تھوڑی سی کم لے لینی ہے تو کنسیسٹینسی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا یہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کا اگر اس سے تھوڑا سا پتلا یا گھاڑا بن رہا ہے تو آپ تھوڑا سا گھی شامل کر لیں اگر گھاڑا ہو گیا اس سے اور اگر پتلا ہے تو تھوڑا سا بیسن اس ٹائم پر دوبارہ شامل کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد لیں گے ایک برتن اور اس میں شامل کر دیئے ہم نے پہلے چینی چینی بھی ایک کٹوری فل بھر کے لیں گے اور اس میں پانی شامل کریں گے ہاف کٹوری تو یہاں پہ میرے برتن ویسے تھوڑے تھوڑے کم تھے ساری چیزوں کے لیکن میں آپ کو میگرمنٹ جو ہے وہ ایک کٹوری کی ہی بتا رہی ہوں یہاں پہ آپ ایک کپ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے حساب سے ان ساری چیزوں کی ریشو کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں آپ بے شک اس سے تھوڑی کم کوئنٹیٹی میں پہلے بنائیں جب آپ کا ہاتھ ٹھیک جائے تو اسی ریسیپی کو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو یہاں پہ اس کی چاشنی ہم ریڈی کر لیں گے جیسے ہی اس میں ساری چینی میلٹ ہوگی تو اس کے بعد جو اس کو ہم نے مزید ابھی پکانا ہے کس طرح کا پکانا ہے ابھی دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تار ابھی اس کی نہیں بننے شروع ہوئی تو ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے تو کیمرے میں اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو ابھی مزید ہم اس کو تھوڑا سا گاڑا کریں گے تو دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں فلیم جو اس ٹائم پہ ہم نے تھوڑی کام ہی رکھنی ہے دیکھیں یہ دیکھیں جیس طرح سے چاش جو ہے وہ ہماری زبردستی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں تار جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی چاہیے بلکل نہیں تار ٹوٹ رہی اور اس ٹائم پہ فلیم جو ہے ہم نے آف کر دیا ہے کیونکہ برطن گرم ہے اس میں مزید جو ہے یہ گاڑی ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس میں بیسن شامل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے فلیم ہم دوبارہ سے آن کر لیں گے برطن کو اچھے سے ساف کریں گے یہاں پہ تو دیکھا آپ لوگوں نے کوئی بھی اس میں زیادہ چیزیں ہم نے شامل نہیں کی لیکن پھر بھی اتنا زبردست اس کا ٹیس بنیں گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اس کو آپ نے گھر میں بنایا ہے تو مکس کریں گے دیکھیں یہاں پہ بس فلیم جو اس ٹائم پہ آپ نے تھوڑی کم رکھنی ہے فلیم ہم نے آن کر لی ہے یہاں پہ اور مسلسل چمچ ہلاتے جائیں گے پہلے لگے گا کہ تھوڑا پتلا ہو گیا ہے لیکن بعد میں جو خودی گارہ ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسی ہی جب برطن کو چھوڑنا شروع کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے تو یہاں تک اگر آپ لوگ ویڈیو واجھ کر چونکہ ان ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اس کو اپنے فیملی اینڈ فرنج میں شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ یہ زبردسی ریسیپی ایک تو گھر میں موجود چیزوں سے ہی بن جائے گی اور کوئی خرچہ بھی زیادہ نہیں اگر آپ فوری طور پر بھی بزار سے لاتے ہیں گھر میں بنائیں تھوڑا تھوڑا بنائیں ساف ستھرا بنائیں جب ہاں ٹھیک جائے تو اسی ریسیپی کو آپ زیادہ کوئنٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں تو چمچ آپ لوگوں نے مسلسل ہی لاتے جانا ہے یہاں پہ اور فلیم جو ہے وہ تھوڑی کم ہی رکھنی ہے تھوڑا سا گھی میں نے دوبارہ شامل کیا ہے تقریباً 2 سے 3 ڈیبل سپون یہاں پہ میلٹیڈ گھی ہے یہاں پہ میرے پاس دیسی اگر آپ پہلے اس میں ڈالڈا گھی استعمال کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ تھوڑا سا دیسی استعمال کر لیں پھر بھی ٹیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اچھا ہی بنے گا تو ابھی آپ دوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی کنسسٹنسی میں آ چکا ہے تو ابھی مزید بس ایک سے ڈیرڈ منٹ ہاں ہم اس کی یہاں پہ بھونائی کریں گے تو دیکھیں یہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے بس چھوٹی چھوٹے سی جو ہے نا ریسیپیز آپ تھوڑی سی میند سے گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتی ہیں اور گھر میں آئے مہمان کو یا خود گھر میں چائے کے ساتھ خالی چائے پینے کی بجائے آپ یہ چھوٹی چھوٹی ریسیپیز جو ہے ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کس طرح کا ہو چکا ہے یہاں پہ تو مزید جی بس یہ دیکھیں ایک سے ڈیرڈ منٹ اور ہم نے اس کو پکایا ہے تو بس اب یہ یہاں پہ ریڈی ہے اس کو نکال لیں گے ایک برتن میں چاہیں تو آپ برتن کو گریس کر لیں نہیں تو ایسے بھی یہ آسانی سے جو ہے وہ نکل آئے گا برتن کو میں نے بھی ہلکا سا گریس کر لیا تھا تو کوشش کریں میں نے اس کو یہاں پہ بول میں ڈالا ہے لیکن آپ اس کو کسی فلیٹ برتن میں ہی ٹرانسفر کریں تاکہ اس کو نکالنے میں اور اس کے پیسز کٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہو اس کو سیٹ ہونے میں کوئی بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی بس تھوڑا سے اس کو روم ٹرمپریچر پہ آ لینے دیں تو پانچ سے سات منٹ کے بعد جو آپ اس کی کٹنگ کر لیں اور جیسی تھوڑا تھنڈا ہو تو پھر آپ اس کو انجوائی کریں بہت زبردست اور مزے کی یہ مٹھائی اور جھٹ پٹ سے بن جانے والی کوئی پانچ سے سات منٹ لگنے والے ہیں اس ریسی پی کو بنانے کے لیے آپ کو تو بس اس کو ضرور بنائیے گا اور بھی میرے چینل پہ بہت ہی اچھی اچھی اور زبردستی ویڈیوز موجود ہیں تو ضرور میرے چینل کا بھی ویزٹ کیجئے گا یہ دیکھیں کوٹوری سے میں نے ہلکا سا اس کو پریس کر دیا بہت زیادہ پریس نہیں کریں گے کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ کریکس نہ آئیں تو اس لئے میں نے اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کیا ہے تاکہ نیچے تک جو ہے اس کا شیپ جو ہے وہ برقرار رہے برطن کیونکہ گہرائی والا ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے پہ اس کو میں نے پانچ سے سات منٹ کے بعد اس کو پلٹ لیا ہے تو زبردستی ہماری مٹھائی جہاں پہ بن چکی ہے آپ اپنے حساب جس کے پیسز کٹ کر سکتے ہیں جس طرح کے آپ کو پسان دو تو جی یہ دیکھیں نائف کو کوشش کریں تھوڑا کھڑا کر کے اس کی کٹنگ کریں تاکہ ایزی لی آپ اس کو کٹ کر سکیں نائف تھوڑا تیز ہو یا نائف کو اس طرح کی چیزیں کٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا گرم کر لیں تو بہت ایزی لی آپ ان چیزوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری مٹھائی بیسن سے جو بھی مٹھائی آپ بنائیں گے انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور مزے کی بنیں گی تو جی دیکھیں موں میں گھل جانے والی آج کی ہماری مٹھائی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ تو آپ اپنے حساب سے اس کے پیسز کٹ کر لیں بہت ہی زبردست بنیں گی دن لوگوں کو میٹھا بہت زیادہ پسان دیا اور وہ اس ریسی پی کو بہت ہی آسانی سے اپنے لیے خود گھر میں بنا سکتے ہیں پہلے آپ انہی چیزوں کی کوئنٹیٹی ہاف لے لیں اور اب اچھی بنیں تو اس کو آپ زیادہ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جلد خراب نہیں ہوگی تو جی یہ دیکھیں زبردست ہی مٹھائی موں میں گھل جانے والی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اس کو ٹرائی بھی ضرور کریں اور اس کو اپنے فیملی اینڈ فرنز میں شیئر بھی ضرور کریں انشاءاللہ آپ اس ریسی پی کو بنائیں گے تو بہر بہر بنانا چاہیں گے کیونکہ ٹریسٹ اس کا بہت ہی زبردست بنائے تو ضرور اس ریسی پی کو ٹرائی کیجئے گا ان سردیوں میں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزا کر لو